ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر آزل ہوں آپ کا حسط و دوست فکرانتی جوشیہ آپ کا سوگت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں جس میں ہم نے کہاتے ہیں ورڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ کبر ہے چلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو چین کا جو سپائی ویسل تھا جو سیٹلیٹ ٹریکنگ ویسل تھا اس سے اس کی جو سری لانکا میں ڈاکنگ ہے کہ ابھی تک اس کو ڈاک نہیں کیا گیا ہے یہ جو ڈاکنگ ہے وہ 11 تاریخ ہو جانے چاہیی تھی پر اب 12 تاریخ ہو چکی ہے پر اس پرکار کی کوئی بھی ڈاکنگ نہیں ہوئی ہے ہمبر ٹوٹا پورٹ کے جو پورٹ ماسٹر ہے اس کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آگیا کے بینہ کوئی بھی شپ ڈاک نہیں کر سکتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شپ تھا چین کا جس کو سپائی سپ یا سپائی ویسل یا سیٹلیٹ ٹریکنگ ویسل کا جا رہا تھا وہ اب انڈما نکوبار کی طرف مڑ گیا ہے یا ادھر کی اور مڑ گیا ہے یہ جو شپ ہے اس کی جو سپیڈ ہلف کو بھی کم کر دیا گیا ہے کل ہی یہ ہو گیا تھا اور آج یہ قبر آئی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی حال فلحال میں اس کا ہمبر ٹوٹا پورٹ پر پہنچنے کا کوئی بھی لکشن دکھائی نہیں دے رہے ہیں پر پاکستان کا جو پی این ایس تیمور تھا وہ ہمبر ٹوٹا پورٹ یا کہہ سکتے ہیں کہ شریلنکا کے پورٹ پر اب ڈاک ہو چکا ہے یہ جو شپ ہے وہ پندرہ تاری تک ڈاک رہے گا وہاں پر اور شریلنکا کے ساتھ شریلنکا کے نیوی کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرے گا اس کے علاوہ اس کے آس پاس کے سمندر میں گست بھی کرے گا اور چیزوں کو سمجھنے کا پیاس بھی کرے گا کیونکہ یہ نیا شپ ہے اس لیے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ اس شپ کے مادیم سے تھوڑا چکر لگا لیا جائے اور اس کا استعمال کر کے دیکھ لیا جائے کچھ کمی بیسی ہو تو چین کو اس کو بتایا جائے اور کیونکہ چین کے دوارہ دو اور اس پرکار کی فرگیٹ ان کو ڈیلیور کرنے ہیں تو وہ پوری طرح سے اپنے شپ کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ملیشیا کے ساتھ بھی انہوں نے ایکسرسائز کی کمبوڈیا کے ساتھ بھی ایکسرسائز کری بانگلہ دیس میں وہ ڈاکنگ چاہتے تھے پر بانگل دیس پر منہ کر دیا اب جا کے وہ شرلنکہ پر ڈاک کیے ہوئے ہیں بھارت کو اس سے کوئی پرولم نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی بھی پرکار کا سرویلانس ایکیپمنٹ نہیں لگا ہوا ہے یہ ایک نارمن فرگیٹ ہے جو کہ بھارت تک کچھ خان نہیں سکتا ہے بات کر لیتے ہیں روس سے لیا جانے والا کول بھارت کے دوارہ جولائی کے مہنے میں لگ بھارت دو میلین میٹری ٹن یہ جو کول ہے وہ پچھلے سال کے اسی مہنے میں اگر آکا جائے تو اس سے بیس پرسنٹ زیادہ ہے بھارت کا جتنا کول ایمپورٹ ہوتا ہے اس میں تیسرا استحان رشیہ کا پہنچ چکا ہے بھارت درشیہ سے زیادہ زیادہ کول اس لئے خرید رہا ہے کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پر ملنا ہے پر اس کا جو پیسہ چکانا ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کسی بھی ڈالر میں یا روپے میں نہیں ہو رہا ہے ہم نے یہ سنا تھا کہ روپے روپے میں ٹریڈ ہوگا پر کسی بھی اس پرکار کے ٹریڈ کے لئے ابھی روپے کا استعمال نہیں ہو رہا اس میں استعمال ہوا ہے یوان مینلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چوالیس پرسنٹ کول کا پیسہ نون ڈالر میں دیا گیا ہے اس میں سے ان چوالیس پرسنٹ پیسوں میں یا ان چوالیس پرسنٹ ملے میں تیس پرسنٹ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ یوان میں دیا گیا ہے 30% ہنگ کونگ ڈالر میں دیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے یورو اور اس کے بعد آتا ہے درہم پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 60% ایسی کرنسی ہے جو کی یا تو چین کی ہے یا چین سے سمبند رکھتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین کی پیٹ کتنا زیادہ اس کرنسی سویپنگ میں ہو چکی ہے میں ہی نہیں کہہ رہا کہ بھارت کو اس پرکار کی بیعہ پار نہیں کرنے چاہیے کول کھریدنا ہمیں تو بھائی جو نریات تک جس میں پیسے مانگے گا ہم اس میں دینا پڑے گا بات یہاں پر یہ ہے کہ بھارت کا جو کرنسی ہے یا بھارت کا جو میکنزم ہے وہ اتنا یادہ سٹرونگ ہونا چاہیے کہ ہم اتنے روپے کا بھی استعمال کر سکیں ابھی جیادہ تر دیش جو اگر ایشین دیش کو کیا گر بات کی جائے اگر رشیا سے ان کو بیعہ پار کرنا ہو رہا ہے ڈالر میں نہیں کرنا ہے تو وہ یوان یا چین سے ریلیٹڈ کرنسی کا ہی استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا بھی تھا کہ ایلٹر ٹیک کا ایک انسائنمنٹ آیا ہوا تھا بھارت میں وہ جب پہنچا تو اس کا جب پیمنٹ دیکھی گئی تو وہ بھی یوان میں ہی کی گئی تھی بات جلتے ہیں سائلو بیسٹ اپنے نیوکلئر انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مسائل یا آپ کہتے ہیں بلیسٹک مسائل کی جو کہ ابھی جو ہمارے پبلک ڈومین میں ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس سائلو بیسٹ اس پرکار کا کوئی بھی لانچ پیڈ یا لانچنگ سسٹم نہیں ہے بھارت اس چیز کو بنانے کا پریاس کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے اصل میں یہ جو سائلو بیسٹ لانچ سسٹم ہوتا ہے یا سائلو بیسٹ جو مسائل سسٹم ہوتے ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ ماؤنٹینیس ریزن میں جہاں پر کوئی بھی پتا نہیں کر سکتا ہے وہاں پہ سائلو بنایا جاتا ہے اور ریڈلی ایویلیبل وہاں پر مسائلیں تینات رہتی ہیں جب بھی ان کو انسٹرکشن دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی ٹائم لیک نہیں ہوتا ہے اور یہی سے یہ لانچ ہو کے دشمن کے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہیں بھارت کیوں کی نیوکلیر ویپنز میں فرسٹ یوز کی پارسی کا پارن نہیں کرتا ہے دوتی یوز کی پارسی کا پارس کرتا ہے اس لئے بھارت کے بارے سے سسٹم ہونے چاہیے جن کو کی پہلی بار میں ہٹ نہیں کیا جا سکے اس چیز کے لئے سنمرینز بنای جاتی ہیں موبائل بیکلز بنای جاتے ہیں موبائل بیکلز پھر بھی ہٹ کیے جا سکتے ہیں دشمن کے دوارہ جب ان کو تیناتی کی جاتی ہے اور ان میں تھوڑا سمیہ بھی لگتا ہے پر اس پرکار کی جو سائلو ہوتے ہیں جو گپت ستھانوں پر ہوتے ہیں یا ایسے ستھانوں پر ہوتے ہیں جہاں پر دشمن جان کے بھی ان کے اٹیک کرنے کے باوجود ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تو ایسے جگہ بنانی ہے بھارت کو پبلک ڈومین میں تو یہی ہے کہ بھارت نے ایسا نہیں بنایا پر مجھے نہیں لگتا کہ بھارت نے ابھی اس طرح سے کوئی کام نہیں کیا ہوگا یا اس طرح کا سسٹم نہیں بنایا ہوگا اگر نہیں بنایا تو بہت بڑے بے گفی کیا ہوا ہے اور اگر بنایا ہے تو بہت اچھی بات اس کو گپتے رکھنا چاہیے اور نیوز یہی ہے کہ اس کے لئے بھارت پریاز کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے بات کرتے ہیں بھارت کے دورہ بنائے جانے والا میری ٹائم پیٹرول ائرکرافت جو کی ڈورنیر کے روپ میں ہے اور اس کو ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اصل میں سری لنکا کے دورہ اس پرکار کے ائرکرافت خریدے جانے تھے جو کی بہت سمیت سے وہ پریاز کر رہے ہیں اور 2018 میں یہ کلیر ہو گیا کہ بھارت کے دورہ وہ خریدیں گے دو اس پرکار کے ائرکرافت خریدنے کا مسعودہ بھی پاس کر دیا گیا ان کے پارلیمنٹ کے دورہ اب بھارت کے دورہ ان کو یہ جو ائرکرافت ہیں وہ ڈیلیور کیے جائیں گے اگلے مندے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی ائرکرافت کی ڈیلیوری ہو جائے گی دو ائرکرافت ان کو ڈیلیور کرنا ہے اس کے علاوہ شیلنکا اور بھی ائرکرافت خریدنا چاہتا ہے اور وہ آسٹریلیا کے استعمال کیے ہوئے لوکٹ مارٹن کے دورہ بنائے جانے والا پی تھری سی اوریون میری ٹائم پیٹرول ائرکرافت پر نظر گڑائے ہوا ہے آسٹریلیا سے بات بھی چل لیں ان کی پر پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کیسے خرید پائیں گے بینکرپسی ہو چکی ہیں ان کے وہاں پر یہ بات پہلے چل رہی تھی ہو سکتا ہے اس کے لئے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے ہوں جس پرکار سے بھارت سے بات ان کی وہی تھی چین اور نیپال کے رستوں کی نیپال کے فورن منسٹر کا دورہ چین کے ایک شہر میں ہوا وہاں پر وہ چین کے فورن منسٹر سے ملے چین کے فورن منسٹر نے ایک سو اٹھارہ میلین ڈالر کا ان کو ایک طرح سے ہیلپ کرنے کا یا ایڈ دینے کا وائدہ کیا ہے گھوشنا کی ہے اس میں چین سے لے کے نیپال تک جو تبت سے ہوتی ہوئی ریلوے لائن ہے اس کی فیسیبیلٹی کے لئے بھی سٹڈی کی جائے گی اس کے لئے بھی پیسے الوکیٹ کیے گئے ہیں اور نیپال کو ایڈ بھی دیے جا رہے ہیں ایک سو اٹھارہ میلین ڈالر گوھر کریے گا اب ان کے فورن منسٹر کے دورہ یہ کہا گیا ہے جو تم نے یو ایس سے پیسے لیے مطلب نیپال سے یہ کہا گیا یو ایس سے جو پیسے لیے ہیں تم نے جو پانسو میلین ڈالر جو تمہیں پارلیمنٹ نے اس کو اپروب بھی کر دیا ہے وہ غلط کیا ہے اب آپ سمجھئے نیپال کی کیا ایستیتی ہے نیپال ایک گریب ملک ہے وہ اس کو جہاں سے پیسے ملیں گے وہاں سے پیسے لے گا وہ امریکہ سے بھی پیسے لے رہا ہے وہ چین سے بھی پیسے لے رہا ہے اور بھارت سے چھوٹی موٹی جو ریایتیں ہیں جو سویدائیں ہیں وہ تو لیتا ہی رہتا ہے تو چین جہاں ایک سو اٹھارہ میلین ڈالر دے رہا ہے وہ بھی بی آر آئی کے لیے بورڈر روڈ انیشیٹیف کے لیے وہیں امریکہ نے ایسے ہی ان کو پیسے دے دی ایسے ہی تو نہیں دیں گے تھوڑا کچھ استعمال بھی کریں گے پر پیسے ان کو کافی دیے گئے ہیں اور امریکہ دو تین سالوں سے ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ ان سے پیسے لے لے ہم سے پیسے لے لے نیپال پر نیپال لے نہیں رہا تھا اس بار لے لیا ان کے دورہ تو اب چین ان سے کہنے لگا ہے کہ کیوں پیسے لیے ہو اب بات کر لیتے ہیں کوچن شپیارڈ لیمیٹیڈ کی کوچن شپیارڈ بھارت کی ڈیفنس پی ایسیو ہے جس کے دوارہ آئینس وکرانت جو نیا وکرانت ہے ائرکرافٹ کا ایرئر اس کو بنایا گیا ہے پورا کیا گیا ہے اس کے دوارہ کئی اور شپس بھی بنائی گئی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ سو سے زیادہ شپ کی ریپیرنگ ہر سال یہ کرتے ہیں اپنی کیپسیٹی انہوں نے اب بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دویارہ تیس کے ان تک یہ ڈیرھ سو شپ کی ریپیرنگ ایک سال میں کرنا ہے اسٹارٹ کر دیں گے ان کے دوارہ ایک اور گھوشنا بہت مہتپون گھوشنا کی گئی ہے کہ ہائیڈروجن فیول الیکٹرک ویسل پر یہ کام کر رہے ہیں ایک پائلٹ پوجیکٹ انہوں نے کیا ہے اور چیزیں کمپلیٹ کر لی گئی ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے اس کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیبلپ کر لیا گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال مارچ اپریل میں وہ ایک ایسا ویسل بنا کر دکھائیں گے جو کی ہائیڈروجن فیول الیکٹرک ویسل ہوگا اور بھارت میں یہ گرین ویسل یعنی گرین اینرڈی سے چلنے والے ویسل میں ایک رانتی ہوگی اور بھارت میں بھی اس کونسپٹ کو لانا چاہ رہے ہیں ایک بڑا تھمسپ ہے اس کونسپٹ کے لیے ایک نئی چیز ڈیبلپ ہوگی ایک نئی چیز بھارت میں آئے گی جو کی ایک اچھی بات کہی جا سکتی ہے آج کیسے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ہیں شکرطان کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھام سے جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمت کے بس پالے سے جاؤ ہو کمنٹ باکس میں جوڑ لائیے گا اور یدی آپ نے مجھے چاہئے انسپسکرائے نہیں کہ اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے ہوئے تو نمشکار ڈینکیو چاہتا